السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو مقام پر ایک دوسرے پارئی کے اندر بھی پانچ میں پارئی کے اندر بھی ہے تو اس کو اچھے سیادت کا لیجیہ جو یہاں پر ہے فَمَلَّمْ يَجِدِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مِتَتَابِعَيْنِ مِنْ خَبْرِ اَنْ يَتَمَّاسَ فَمَلَّمْ يَسْتَتِعُ فَيْتَعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَ ٹھیک ہے بس چلیئے باقی کوئی بھی مشابہت نہیں ہے تو نیچے آتے ہیں میرے خیال سے اس میں کوئی بھی مشابہت آیت نہیں ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی میرے خیال سے کوئی بھی مشابہت اوپر سے یہ نہیں ہے نیچے ہے ایک ٹکرا ہے اس کو ادھرنے سکھیں گا باقی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو مشابہت ہے کئی جگہ پر ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آگے کا پیچھے پیچھے کا آگے ہو جاتا ہے تھوڑا ساتھ سے بھی تو اس کو ذہنے شک جئے گا کئی جگہ پر ہے یہ بیران تو نیچے یہاں صور حشر اس کے اندر میرے خیال سے کوئی بھی یہاں پر مشابہت نہیں ہے تو چلیئے اس کو اکی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اچھا یہ جو ہے آپ کو آٹھ میں یا نو میں پارے کے اندر ہے اس کو ذہنے شک جگہ تو بہرحال وہاں پر کیا جب آپ جس پارے میں پڑھ رہے ہیں اس پارے پہ توجہ دیں وہاں کی مشابہ آیت کو بیک وقت نہ دیکھیں نہ اس کو پڑھیں چونکہ وہاں جب دیکھیں گے تو ذہن وہاں بھی آپ کا بڑھ جائے گا منتشر ہو جائے گا تو ممکن ہے کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں کی آیت کو آپ پڑھ رہے ڈالیں گے تو جس پارے کو آپ سنا رہے ہوں وہی مشابہ آیت کو ذہن نشیر رکھیں کہ یہاں پر ایک جیٹلی کیا ہے ٹھیک ہے نا بس چلی آگے بڑھتے ہیں اور نیچے تک کوئی بھی مشابہ آیت نہیں ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو نیچاتے 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 ہیں میں نے خلص اس میں بھی کوئی مشابہ آیت نہیں ہے چلی اس کو کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر میں نے خلص کوئی مشابہ آیت نہیں ہے یہ ایک آیت ہے تو اس کو اور نیچے دیکھیں یہ بھی ایک چکرہ ہے بہرحال تو مشابہ لکھ سکتا ہے اس کو بھی حد کر لیجئے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نیچاتے ہیں نیچاتے ہیں نیچاتے ہیں نیچاتے ہیں نیچاتے ہیں نیچاتے ہیں حسن اللہ قد اکیانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسن آئین اکیس میں پارے میں ہیں بہرحال تو اس کو تھواصل ذہنشک کر لیجئے گا باقی ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں تو کوئی بھی مشابہ آیت نہیں ہے چلی آگے پڑھتے ہیں اور یہ جو ہے چلی وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ لَكُفَارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُ الَّذِينَ ذَهْوَدْ أَزْوَاجُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا تو یہ جو ہے آپ کو وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَئِ تُعْشَرُونَ تو اس طرح کا ایک چکرہ ہے ویرال تو مشابہ لگ سکتا ہے اس لئے اس کو بھی یاد کر لیجئے گا باقی ٹھیک ہے نیچے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور یعنی تو اس کو زینشی کی جگہ اچھے سے اور وَمَنْ أَزْلَمُ کئی جگہ بھی ہے اور یہ بھی ہے پیچھے بھی گزر چکا ہے آگے بھی میرے خیال سے آ رہا ہے چھبیس میں گزر چکا ہے اور چلیے اور یہ ذالک الفوض العظیم ذالک ہوا الفوض العظیم بھی کہ جگہ ہے تو تھوڑا دھیان دے کر کے ان سب چیزوں کو یاد کر لیجئے گا چلی آگے بڑھتے ہیں یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمُنُكُنُوا اَنصَرَ اللَّهِكَ مَا قَالَ عِيْسَ بَنَوْرُ اَمَلِ الْأَحْوَارِيَا اَمَنَا اَنصَارِ الْاللَّهِ تو میرے خلص اس میں کوئی مشاہت نہیں ہے نہیں چاہتے ہیں تو ذالک فضل اللہ یُؤْتِ مَنْ يَشَا یہ تھوڑا ذہنشی کیجئے گا باقی ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی مشاہت نہیں ہے یہ ایک ٹکرہ ہے سمجھیں پہلا پارا کا فَتَمَنَّوْ الْمُوْتَعِنُكُنُوا تُمْ صَادِقِينَ اَنی قُلِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ تو بہرحال اس کو ذہنشی کر لیجئے گا آگے بڑھتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنُهُ اس کو بھی ذہنشی کیجئے گا یہ بھی مشاہت میں سے ایک ٹکرہ ہے اور باقی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی مشاہت نہیں ہے اور یہ جو ذالک فضل اَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّا كَفَرُ اس کو ذہنشی کیجئے گا اچھے سے کیجئے گا چلی آگے بڑھتے ہیں وَإِذَا رَائِتُمْ تَحُجُوْكَ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ایک جگہ پر رسول اللہ بھی ہے اور ایک جگہ رسول اللہ بھی ہے یعنی زبر کے شاتھ اور پیش کے ساتھ تو یہ فرق آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر پیش کے ساتھ ہے بس اتنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بہرحال تو مشاہت کی بات کریں تو نیچے نہیں ہے اور چلی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں پیچھے گزر چکا ہے پیچھے گزر چکا ہے اس کو یاد کر جائے اچھے سے پچیس میں پارے میں ہے یہاں پر جو ہے وہاں اپنے یاد کرنا ٹھیک ہے نا باقی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یومی اجمعو اللہ الرسول فایقولو ماذا اجبتم یومی اجمعوکم لیومی الجمع چلی تھوڑا سا ہے بہرحال اس کو مشابہ نہیں لگے گا نشاء اللہ یومی اجمعوکم لیومی الجمع ذالکہ متقابن ٹھیک ہے اور والذین کفرو یہ کئی جگہ پر ہے اس کو ذہن شکی جگہ اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ بھی کئی جگہ پر ہے اسی طرح آل مل غیبے ایک جگہ ہے آل مل غیبے زیر کے ساتھ یہاں پر ہے آل مل غیبے تو اس کو ذہن شکی جگہ اچھے سے چلی آگے بڑھتے ہیں یہ جو ہے آپ کو حدود اللہ فقط یہ بھی ایک ٹکرہ ہے ایک آیت کا تو بہرحال اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا یہ بھی ایک آیت کا ٹکرہ ہے تو اس کو بھی آپ نے اچھا سے یاد کر لینا ہے یہاں پر جو ہے اور باقی بات کے لیے نیچے تو میرے خلال سے نیچے کوئی بھی مشابات نہیں ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَانُتُمْ مِنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ تو نیچا آتے ہیں نیچا آتے ہیں نیچا آتے ہیں اور کوئی بھی مشابات نہیں ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آتے ہیں نیچے کوئی بھی میرے خلال سے مشابات نہیں ہے بہرال چلیے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں آپ کو عسا ربکم ایو کفرانکم سیادکم وَيُدْخِلَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ یہ فرق ہے تھوڑا اس کو ذہنشی کی جگہ اچھے سے یعنی یا ایو نبی جاہد الكفار والمنافقی نمازالعلم بہرال تو یہ تو مشابہ آیت ہی ہے دسم پیارکی تو اس کو اچھا سے ذہنشی کر لیجئے باقی ٹھیک ہے اور کوئی بھی مشابہ آیت نہیں ہے تو ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی جاتے ہوئے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیز چینل کے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتے ہیں آپ تک پہنچتے رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ